امران خان حاضر ہوں اسلامباد میں دفعہ 144 نافذ امران خان لاہور سے ریلی کی شکل میں کچھ دیر میں اسلامباد جائیں گے ایڈیشلن سیشن جد زفر اقبال نے امران خان پر آج فرطر چرم آئیت کرنے کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے امران خان نے کاروائی قابل سماعت ہونے کو چیلنج کر رکھا ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے امران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا توشرا خانہ فوشتاری کیس میں چیئرمن پی ٹی اے کی انڈر ٹیکنگ تسلیم انتظامی اور اسلامباد پولیس کو سیکیورٹی دینے کی احکامات لاہور ہائی کوٹ نے امران خان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا جسٹس تاریک سلیم شیخ نے دو صفات کا تحریری فیستہ جاری کیا نیب اور ایف آئیے کو بھی امران خان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم عدالت نے چار اصوبوں کے آئی جیز اور سیکیورٹری داخلہ سے امران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفسیرات طلب کر لیں امران خان کی نو مقدمات میں حفاظتی زمانت منظور لاہور میں درج چار مقدمات میں ستائیس مارچ اور اسلامباد میں پانچ مقدمات میں چوبیس مارچ تک زمانت کو منظور کیا گیا عدالت نے زمان پاک میں امران خان سے تفتیش کی اجازت دے دی امران خان نے عدالت میں کہا کہ آپ نے بچا لیا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں عدالت نے نہیں مارکس دیئے خان صاحب آپ سسٹم کے ساتھ چلیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں انوکھے لاتلے کی سہولت کے لیے عدالت کا مقام بدل دیا گیا سندھ کے وزیر اطلاع شرچیل میمن کے امران خان پر تنقیدی بار کہتے ہیں امران خان قانون سبالہ تر ہو گئے حکام سے درخواست ہے لاتلے کے لیے ہوم سرویس شروع کر دیں پی ٹے رہنما فوال شہدری نے حکومت کو مذاکرات کی پیش کر دی پیشکش کر دی وزیراعظم شہباز شریف سے بات شید کا کہا اس عمل کو بیان سے آگے بڑھائیں ٹوئیچ میں کہا وزیراعظم جماعتوں کو ملنے کی تاریخ اور مقام دیں امران خان پہلے کی مذاکرات کی حمایت کر چکے اس نامبہ سے زیر حراست کارکنان کی فوری رہائی کا مطالبہ زمان پارک میں پی ٹے کارکنان کی مساہمت ایک کروڑ دس لاکی سرکاری گاڑیاں اور دستاوے ساتھ جلا دی گئیں لاہور پولیس کی آئی جی پنجاب کو ریپورٹ ریپورٹ کے مطابق وارٹر کینن آٹھ تھانوں کی گاڑیاں دو پی آر یو گاڑیوں کو نقصان پہنچا ایک وارٹر ٹینکر کو مکمل طور پر جلا دیا گیا ٹرافک سیکٹر شاتمان میں آٹھ مرسائکلیں اور دو ہیوی بائک چلائی گئیں پیٹرل بم سے لکنے والی آگ نے رونس نامچرے کا تین سالہ ریکارٹ بھی جلا دیا پی ٹے ای اتوار کے بجائے پیر کو منارے پاکستان پر جلسہ کرے گی وارنٹس کی تقمیر اور سٹ وارنٹس کے لیے پولیس ستاون کیا جائے گا پنجاب حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان معایدہ تیپ آ گیا جلسے ریلی کے لیے کم از کم پانچ دن پہلے آگاہ کرنا ہوگا معایدہ لاہور ہائی کوٹ میں پیش کر دیا گیا عدالت نے ٹی او آر اور ڈرافٹ پر اعتراض اٹھا دیا جسٹرس تارک سلیم شیخ نے ڈرافٹنگ درست نہیں دوبارہ لکھ کر لائے سردی جاتے جاتے پھر لاٹ آئی ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے موسم خوشکوار لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں آنتھی اور تیز بارش کہیں کہیں یالہ باری اسلام آباد کشمیر قلقت بلتستان خیبر پختوخہ شمال مشرقی بلوچستان اور بالائی سندھ میں تیز ہوا اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان جڑا مالا سانکلہ ہل پتوکی آریفالہ پوٹر باس اور مضافات میں بادل جم کر برسے مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر وفاقی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ پینتالیس آشاریا چھے چار فیصد کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرعہ میں مسید صفر آشاریا نوٹ چھے فیصد اضافہ ہوا اٹھائیس اشیاء ضروریہ مہنگی گیارہ سستی ہوئی بارہ کی قیمت مستحکم رہی سوالیس ہزار روپے مہانہ سے زائد آمدنوالہ تب کا مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا عالمی آئل مارکٹ میں تیل مزید سستا امریکہ خام تیل کی قیمت میں چھے آشاریا تینو فیصد کمی کے بعد تیل چھے ست آشاریا سا سا ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گیا برطانوی برینٹ کروٹ آئل کی قیمت میں چھے فیصد کمی کے بعد فی بیرل قیمت بہتر آشاریا آٹھ سفر ڈالر پر آ گئی گیس اور کوئیلے کی قیمتوں میں نمائیہ کمی رمضان پیکش کے تحت مفتا تا سکیم میں تبدیلی کا امکان ویوروکریسی اور وزراء نے تتاویز پیش کر دی پنجاب میں ایک کروڑ اٹھاون لاکھ کی بجائے اکاسی لاکھ مستحق خاندانوں کو کیش سبسٹی دینے کی تجویز پنجاب میں سرکاری گندم کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کی بھی تجویز وزیراعظم آج مفتا تا سکیم سے متعلق حتمی فیصلہ کریں گے مردم شماری پر صوبوں کے تحفظات دور کرنے کی کوشش وزیراعظم کے حکم پر بارہ ارب روپے کے فنڈز جاری ترجمانی دارہ شماریات کا کہنا ہے شفافیت یقینی بنانے کے لیے سیو سیکریٹریز ڈیپٹی کمیشنر اور اسسیسٹنٹ کمیشنرز کو مونیٹرینگ ڈیش بوٹ کی رسائی دی گئی